بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج ہم آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کے حوالے سے ہماری ڈسکشن کا جو ہے آغاز کریں گے اور آج کے سپیسیفکلی لیکچر کے اندر ہم ان کا انٹروڈکشن لیں گے تھوڑا سا ان کی ہسٹری یا اوریجن کے بارے میں اور سپیسیفکلی بنزین کی اگزیمپل کو لے کے ہم اس کی اوریجن یا ہسٹری کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور بنزین کی سٹیبلیٹی اور سٹرکچر کے حوالے سے بھی بات کریں گے یہ بیسیکلی ایک سیریز آف لیکچرز آن ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کا آج پہلا لیکچر ہے اور فیوچر کے اندر اس کے آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے کافی ساری ویڈیوز جو ہے وہ میں اپلوڈ کروں گا امید ہے کہ آپ لوگ انٹرچ رہیں گے اور اس کو ریگولرلی فالو کریں گے چلے ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is aromatic hydrocarbons and my name is Dr. Tahir Makbool so objectives سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو پہلا question جس کا ہم آنسر دیں گے اس پریزنٹیشن کے اندر that is what are arines or aromatic hydrocarbons secondly we will discuss about the history and origin of the term aromatic hydrocarbons اور finally we will focus on the structure and stability of benzene تو یہ تین questions ہیں جن کا ہم آنسر دیں گے آج کی پریزنٹیشن کے اندر so aromatic hydrocarbons کی جب بھی بات ہوتی تو آپ کے ذہن میں مختلف structure flash out کرتے ہیں تو میں نے کچھ یہاں پہ تین example یہاں پہ کوٹ کی ہیں for example یہ benzene ہے, toluene ہے اور nefthalene ہے اگر ہم ان کے structure کے اوپر غور کریں تو ہم کچھ points جو ہیں وہ بزاتے خود جو ہے ان کے اوپر لکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات جو ان structures کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ hydrocarbons ہیں hydrocarbons مطلب ان تینوں examples کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو ہی items ہیں that is carbon and hydrogen secondly اگر ہم غور کریں تو جو common factor ان تین structures کے اندر آپ کو نظر آتا ہے وہ benzene کا structure unit ہے for example یہ itself benzene ہے یہاں پہ benzene میں ایک hydrogen کو replace کر دیا گیا with methyl group تو اس کو ہم نے taloene کا نام دے دیا similarly یہاں پہ دو benzene ring آپس میں condense ہو گئے تو اس کو ہم نے nefthalene کا نام دے دیا اس طرح کی بہت ساری examples آپ کو literature کے اندر ملیں گی تو overall اس family کو ہم arines کا نام دیتے ہیں تو arines کے اندر hydrocarbons ہوں گے benzene as a structural unit ہوگا benzene ring اور اگر جو تیسرا feature ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر conjugation ہے double bond, single bond, double bond, single bond, double bond and similarly ان دو examples کے اندر اور اور جو example ہیں ان میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی اور ایک چوتھا feature that is these are cyclic compounds ٹھیک ہے تو cyclic conjugated hydrocarbons جو کہ base کرتے ہیں on benzene ring as a structural unit ان کو ہم collectively ایک class کے اندر رکھ سکتے ہیں اور اس class کو ہم نام دیتے ہیں arines کا یا aromatic hydrocarbons کا تو یہ تو چھوٹا سا introduction تھا اس حوالے سے so arines کو aromatic compounds کے نام سے یا aromatic hydrocarbons کے نام سے بھی جاننا جاتا ہے حالانکہ جو word aromatic ہے آپ نے چھوٹی classes میں پڑھا ہو گیا aroma یعنی fragrance سے نکلا ہے اس aromatic کا directly link بالکل بھی نہیں ہے benzene کے ساتھ یا taloین کے ساتھ یا جو example میں نے دی ہیں اب benzene اور taloین میں آپ کو characteristic order نہیں ملتی ٹھیک ہے نا so the word aromatic has nothing to do with the order but it means instead کہ arines یا aromatic hydrocarbons جو ہیں ان کے اندر stability بہت زیادہ مطلب prominent ہوتی ہے یا significant ہوتی ہے ٹھیک ہے so the word aromatic has nothing to do with order but means instead that arines are much more stable than we expect them to be based on their formulation as conjugated trians ٹھیک ہے نا یہ discussion ہم نے already resonance energy والے topic میں جب ہم نے benzene کی extra stability یا resonance energy کو discuss کیا تھا تو اس کے اندر ہم نے کافی detail کے ساتھ یہ چیز discuss کی تھی جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ resonance energy کے title اور basic concept کی جو play list ہے اس کے اندر resonance energy کی جو ویڈیو ہے اس کو لازمی طور پر دیکھتے ہیں وہاں پہ detail کے ساتھ یہ چیز discuss کی گئے یہ تھوڑا سا میں summarize کر دیتا ہوں کہ basically benzene extra stable ہے اور اس کی extra stability کو ہم نے discuss کیا تھا by comparing it with a hypothetical molecule جس کو ہم نے 135 cyclohexatriene کا نام دیا تھا تو پھر اگر یہ simple 135 cyclohexatriene ہو اور اس کی base پہ ہم نے heat of hydrogenation calculate کی تھی اور یہ تیہ کیا تھا کہ benzene کے اندر کوئی special feature ہے جس کی وجہ سے وہ extra stable ہے اور اس energy کو ہم نے resonance energy کا نام دیا تھا so arines کیونکہ basically benzene کے اوپر base کرتے ہوئے compound ہیں جن کے اندر benzene as a structural unit آتا ہے تو arines کے اندر بھی یہ جو feature ہے benzene کا that is extra stability وہ coffee common ہے so arines جو ہیں aromatic hydrocarbons ہیں ان کے اندر stability major feature ہے کیونکہ یہ base کرتے ہیں benzene کے اوپر so جس طرح benzene being aromatic ہے highly stabilized compound ہے اسی طرح باقی جو اس کے derivatives ہیں وہ بھی more stable ہیں ٹھیک ہے اور ان کو اگر ہم simple conjugated triens کے ساتھ compare کریں تو ان کی نسبت کیا ہے extra stability show کرتے ہیں for example benzene یہ ابھی ہم already discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو next slide کے اوپر چلتے ہیں history کے حوالے سے دو scientist ہیں جن کا work benzene کے حوالے سے کافی prominent ہے جس کے اندر پہلا نام جو آتا ہے وہ Michael Faraday کا آتا ہے یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے 1825 کے اندر اس کو firstly isolate کیا تھا he extracted the compound from a liquid residue obtained after hitting whale oil normally whale oil کو heat کیا جاتا تھا under high pressure اور اس process کے دوران gas release ہوتی تھی اور اس gas کو جو ہے use کیا جاتا تھا for the purpose of elimination ٹھیک ہے نا یعنی building کو illuminate کرنے کے لیے building کو روشن کرنے کے لیے اس gas کو پھر utilize کیا جاتا تھا اب during this process جو liquid residue بچ جاتا تھا یعنی کہ بیل آل کو heat کیا آپ نے under pressure high temperature کے اوپر تو آپ کے پاس ایک product تو gas آگی gas use کیا ہم نے illumination purposes کے لیے تو جو liquid residue تھا اس کے اندر سے پھر Michael Faraday نے 1825 کے اندر ایک compound کو کیا کیا تھا extract کیا تھا اب اس origin کی base پہ اس نے اس کو pheno کا نام دیا تھا pheno Greek word phenine سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے to shine تو اس کا مطلب whale oil whale oil کو آپ نے under high pressure کیا کیا heat کیا اور heat کرنے کے بعد آپ پاس دو products ہیں ایک gas ہے جس کو استعمال کیا buildings کو shine کرنے ہیں تو اسی کی نسبت سے جناب جو اس کا liquid residue تھا اس میں سے ایک compound کو extract کیا Michael Faraday نے اور اس نے اس کی نسبت سے یعنی کہ shining کی نسبت سے phenine کی نسبت سے اس کو کیا نام دے دیا pheno کا نام دے دیا ٹھیک ہو گیا پھر جو دوسرا scientist اس حوالے سے ہے اس نے اس compound کو بقاعدہ پھر prepare کیا that is elhard midscherlich ٹھیک ہے اس کو آپ midscherlich کے نام سے بھی پڑھ سکتے ہیں pronunciation اتنی matter نہیں کرتی تو یہ جناب scientist آپ تھے جنہوں نے کیا کیا اس compound کو prepare کیا اب یہاں پہ اس نے جو starting material استعمال کیا تھا that is benzoic acid اس نے benzoic acid کو treat کیا with lime اور اس کو heat کیا تو product کے طور پہ ہمارے پاس compound بنا وہ benzine بنا اب benzine جو ہے اس کا formula پھر اس نے determine کیا that is come out to be C6H6 ٹھیک ہے اور it has decided اس نے پھر اس کو کیا کیا decided to call it as benzine b-e-n-z-i-n benzine because of its relationship to benzoic acid چونکہ benzoic acid کو lime کے ساتھ heat کیا تو benzoic acid کی نسبت سے benzine کا word استعمال کیا for benzine ٹھیک ہے later on جو chemist تھے انہوں نے اس نام کو پھر change کر دیا into benzine تو spelling جو ہے وہ benzine سے benzine کی طرف shift ہو گیا یہ equation ہے جو کہ basic li first time preparation کے لیے یہ benzoic acid ہے یہ آپ کے پاس lime ہے calcium oxide اس کو heat کیا تو آپ کے پاس benzine بنی اور calcium carbonate اب یہ جو benzine ہے that is چونکہ وہ benzine کیا گئی تو اسی حوالے سے اس کو benzine کا نام دیا جو کہہ استہ استہ change ہوتے ہوتے benzine میں convert ہو گیا so یہ historical اگر ہم دیکھیں تو یہ دو scientist تھے that is Michael Friday and Elhard Mids جن کا کام جو ہے وہ زیادہ اس حوالے سے جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے prominent اور اسی کو ہم نے سلائٹ کے اندر کیا کیا ہے discuss کیا ہے اب چلتے ہیں aromatic arines کے لیے یا benzine کے اوپر بیس کرتے ہوئے compound کے لیے aromatic hydrocarbons کا نام کیوں استعمال ہوتا ہے یا aromatic compounds کا نام کیوں استعمال ہوتا ہے many trees executed resinous material called balsams when cuts are made in their bar یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی چینل کے اوپر جس طرح کافی سارے چینل ہیں دسکوری ہوگئے یا انیمل پلانٹ تو اگر کسی tree کے اندر جب cut لگاتے ہیں تو ایک گمی سا material ریزنس سا material وہاں پر پر ہو جاتا ہے تو اس کو ہم balsam کا نام دیتے ان میں سے کئی سارے balsams جو ہیں ان کے اندر خوشبو ہوتی ہے جو گم بنزوائن ہے یہ ایک balsam ہے جو کہ اپٹین ہوتی ہے from a tree that grows in جاوہ and سمترا ٹھیک ہے اب یہ جو گم ہے یہ جو ریزنس material ہے جس کے اندر زیادہ در کیس کے اندر کیا ہوتی ہے بہت زیادہ fragrance ہوتی ہے یہ use ہوتا ہے ایک سرٹن ایرین یا ایرومیٹک کمپاؤنڈ کے لئے فار ایک زیمپل بنزوائی کے سڈ جو ہے آپ لوگ لبارٹی کے اندر استعمال کرتے ہیں پاور ڈر نہیں بٹ can easily be isolated from the gum benzoin اب یہ gum benzoin کیا ہے ایک بیلسم ہے ٹھیک ہے نا تو بیلسم نورملی کیا ہوتے ہیں فراغنٹ ہوتے ہیں تو بنزوائی کے سر چونکہ گم بنزوائی سے ایک سر کیا گیا ہے اب گم بنزوائی بالسم ہونے کے وجہ سے فراغنٹ ہے اور بنزوائی اگر ہم ٹالوین کی بات کریں جو پلیزن سمیلنگ ریسن ہے اس کی جب ہم ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹالوین آتی ہے تو یہ بھی کیا ہے اب اس کا اوریجن کیا ہے بالسم ہے بالسم کیا ہے جس کی پلیزن سمیلنگ ریسن ہے تو بنزوائی کے سر ہو جو آپ کے پاس گم بنزوائن سے آسولیٹ کیا گیا ہو یا آپ کے پاس ٹالوین ہو جو کہ آن دی ڈسٹلیشن آف ٹالو بالسم سے حاصل کی گئی ہو دونوں صورتوں میں جو بیسی اوریجن ہے وہ ایک ایسے ریزنس مٹیریل کا ہے جو زیادہ تر کیا ہوتا ہے فریکرنس یا فریکرنٹ کاز کرتا ہے ٹھیک ہے نا سو آلدو بنزین اور ٹالوین آف نا پارٹکلری فریکرنٹ کمپاؤنڈ دیمسل دیر اریجن is ایرومیٹک پلانٹ ایکسریکٹ لیڈ دیم ان کمپاؤنڈ ریلیٹی تو دیم تو بی کلاسی فائید ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن تو اب اوریجن کی بیس کے اوپر چاہے جو نکلنے والا کمپاؤنڈ ہے یا جو آئیسولیٹ ہوا کمپاؤنڈ ہے وہ ایٹس سیلف اس کی آرڈر نہ بھی ہو ایٹس سیلف وہ فریکرنٹ نہ بھی شو کرے چونکہ جو اوریجنل مٹیریل ہے جو اس کا اوریجن ہے وہ وہ بزاتے خود کیا ہے فریکرنس کاز کرتا ہے تو اس اوریجن کی بیس پہ جو کمپاؤنڈ ہیں ان کو ہم ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز میشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تمام ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز جو ہیں وہ پلیزنگ آرڈر دینا یا فریکرنس ہونا ان کا ضروری نہیں ہے بیس اوریجن کی بیس پہ ان کو ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کا نام دیے جاتا ہے جو سپیسیفک کلاس ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایرینز کا اور ایرینز جو ہیں ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو بنزین ایز سرکچرل یونٹ کے اوپر کیا کرتے ہوتے ہیں بیس کر رہے ہوتے اب ایک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز بہت وزی ہے جو آگے آنے والے لیکچرز کے اندر بھی ہم زیادہ جو دسکشن کریں گے بنزین کے اوپر کریں گے کیونکہ اسی کے اوپر بیلڈ کرتے ہوئے زیادہ تر ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز آپ کو ملتے ہیں تو بنزین کی سٹیبیلٹی اور اس کا سٹرکچر ڈسکس کر لیں گے تو آپ کو ایک سمجھ لے کے نو ہاؤ مل جائے گی دوسرے ایرینز کے حوالے سے تو بنزین اگر آپ نے دیکھا ہو تو بنزین کے اندر آپ کو تین ملتے ہیں تو کلیرلی کیا ہے ایک انسیچوریٹڈ مالیکیول ہے انسیچوریٹڈ مطلب اس کے اندر انسیچوریشن ہے دبل وانڈ ہیں اور بنزین کے کیس کے اندر اس کے اندر تین آپ کو پائی وانڈ ملتے ہیں لیکن اگر کسی اندر انسیچوریشن ہو جس طرح الکین ہے تو الکین کے اندر انسیچوریشن ہونے کی وجہ سے ان کے آپ کو ایڈیشن ریاکشن بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ دیکھیں الکین کی ہائیڈریشن آپ نے پڑی ہائیڈرو ہیلوجین پڑی ہیلوجین پڑی ہائیڈرو اکسیلیشن پڑی تو یہ وہ سارے ریاکشن ہیں جن کے اندر ایک پورے کا جو مالیکیول ہے وہ الکین کے مالیکیول کے اندر ایڈ اپ ہو جاتا ہے لیکن سرپرائزنگ لی اگر ہم دیکھیں تو بنزین جس کے اندر ہمیں انسیچوریشن ملتی ہے لیکن اگر ہم بنزین کو ریاکٹ کروائیں برومین سے اندھی پریزنس آف آ کی ایڈلیس آئرن 3 برومیڈ یوز کریں تو اس صورت میں بھی جو الکین کے ساتھ برومین کا ریکشن ہے وہ ایڈیشن ملتی ہے لیکن اگر ہم بنزین کے ساتھ اسے ٹریٹ کریں تو ہم ایڈیشن پروڈکٹ کی بجائے کیا ملتی ہے سبسیچوشن پروڈکٹ ملتی ہے تو ایڈیشن وہاں پہ ایڈیشن نہیں ہوتی تو اس کی بجائے کیا ہوتی ہے سبسیچوشن ہوتی ہے تو اس کا آنسر کیا ہے یہ ایسا کیوں کرتا ہے چونکہ ہم بیسکلی بنزین کو ڈسکس کر رہے ہیں اور بنزین کے سٹرکچر کو بیسک بانتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے انسیچوریٹڈ ہے لیکن الکین کی طرح کی ریکشن وہ نہیں دہریف اگر آپ دیکھیں تو بنزین کو ہم نے برومین کے ساتھ ٹریٹ کیا تو کوئی ریکشن ابزرب نہیں کیا لیکن اگر ہم نے برومین کو ٹریٹ کیا بنزین کے ساتھ تو ہمارے پاس برومو بنزین بنی یعنی بنزین ایٹ اس کو give up کیا اور اس کی جگہ پہ کیا ہوا برومین اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو ہمارے پاس ایڈیشن کی بجائے کیا سبسیچوشن پروڈکٹ آئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ بنزین اپنا جو سٹرکچر ہے اس کو ریٹین کرتی ہے اس کا مطلب ہے بنزین کی سٹیبلیٹی کے حوالے سے جو ہے ہم نے جب ریزونس انرجی بنزین کی ڈسکس کی تھی تو ہم نے وہاں پہ بنزین کی سٹیبلیٹی کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے ہیٹ آف آئیڈروجین کمپیئر کی تھی تو آپ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے شروع کے اندر بتایا اس کے علاوہ میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں یہاں پہ تو وہاں پہ ہم نے بیس کیا بنائے تھا کہ اگر کوئی سکس میمبر سائیکلک ہو اور اس کے اندر ایک ڈبل بانڈ ہو جس کا ہم نے سائیکلو ہیکزین لیا تھا تو اس کو جب ہم ہائیڈروجین کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ ایکشن ایکزو تھرمک ہوتا ہے اور 120 کلو جول پر مول انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہ جو سائیکلو ہیکزین ہے وہ مور سٹیبل سائیکلو ہیکزین کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک مالیکیول ہائیڈروجین کا ایڈ ہوتا ہے ایک ریلیز ہوتی ہے تو 120 کلو 240 کلو جول پر مول انرجی ریلیز ہونے چاہیے تو پھر ہم نے کیا کیا یہ 1 3 سائیکلو ہیکزا ڈائین لی اور اس کو ہائیڈروجین کے دو مالیکیول کے ساتھ کیا کیا اندر دی سیم کنڈیشن تو جو مانٹ آف انرجی ریلیز ہوا دیٹ is منس 232 کلو جول پر مول تھا اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 240 لیکن ریلیز کتنا ہوا 232 کلو جول پر مول تو اس کا مطلب کیا ہے تقریباً سیمیلر جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے قریب قریب ہیں اب یہ جو 8 کلو جول پر مول کا ڈیفرنس تھا اس کو ہم نے کہا اس اس کو ہم ڈی لوکل ایزیشن انرجی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ دو ڈبل باؤنڈ آپس میں کیا ہیں ان کانجوگیشن ہیں اور کانجوگیشن جو ہے وہ سسٹم کو کیا کرتی ہے سٹیبلیٹی امپارٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو 8 کلو جول پر مول ہے جو پوزیشن کے اوپر موجود ہوں اور ہم اس کو 1 3 5 سائیکلو ہیگزا ٹرائین کا نام دیں تو اس صورت میں یہ تین مالیکل ہائیڈروجن ایڈ کرے گی تو اس کونٹیٹی کو ریفرنس مانتے ہوئے ہم اس کو تین مالیکل جب ہائیڈروجن کے ایڈ ہوں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو انرجی ریلیز ہوگی وہ ہونی چاہیے 360 کلو جول پر مول یعنی یہ بنزین کا مالیکل جس میں ہم کنسیڈر کیا یا سپوز کیا یہ تینوں بانڈ کیا ہیں تو اس صورت میں اگر تین مالیکل ہائیڈروجن کے ایڈ ہوتے ہیں تو جو اماؤنٹ اف انرجی ریلیز ہونی چاہیے وہ 360 کلو جول پر مول ہوتی ہے لیکن جب ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا بنزین کے ساتھ تو تین مالیکل ہائیڈروجن کے ایڈ تو ہوئے انڈر سیم کنڈیشن لیکن جو انرجی ریلیز ہوئی وہ تھی 208 کلو جول پر مول اب یہ جو اماؤنٹ اف انرجی ہے یہ بہت کم ہے اس کا مطلب کہ بنزین کی انرجی جہاں پر ہونی چاہیے اس سے آلرہی بنزین کیا ہے نیچے موجود ہے کیونکہ دیفرنس اف انرجی سائیکلو ہیکزین کا اور بنزین کا کیا آرہا ہے 208 کلو جول پر مول جو کہ آنا کتنا چاہیے 360 کلو جول پر مول اگر ہم اس جو ہمارا پہلا ایکسپیرمنٹ ہے اس کو ریفرنس بنا کے کلکولیٹ کریں سو کلکولیٹڈ ویلیو اور جو تیوریٹیکل ویلیو اس کے درمیان جو ڈیفرنس آرہا وہ 152 کلو جول پر مول اف انرجی کو ایٹریبیوٹ نہیں آپ کر سکتے کیونکہ دو مالی کیوں لگ دو ڈیبل بانڈ ان کانجوگیشن تھے تو صرف آٹھ کلو جول پر مول کا ڈیفرنس پڑھا تو یہاں پہ آٹھ آپ ڈیبل بھی کہ لیں تو سولہ کا پڑھنا چاہیے تھا لیکن تین ڈیبل بانڈ ہے اور یہی سپیسیفک فیکچر ہے بنزین کا جس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ بنزین جو ہے وہ کیا ہے اور یہی جو پراپٹی ہے ایکسٹرا سٹیبلیٹی کی یہ ایرینز کے ساتھ ایرومیٹک ہائیڈوکاربن کے ساتھ ایرومیٹک 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 ہیٹ آف آیڈروجینیشن کے ساتھ ہم نے کوانٹیٹیٹیو لیکہ لیا کہ بنزین ایکسٹرا سٹیبل ہے دوسرا جو ایویڈنس آتا ہے وہ آتا ہے کہ جو کاربن کاربن سنگل بانڈ لیندھ یا کاربن کاربن ڈبل بانڈ لیندھ بنزین کے کیس میں اگر ہم دیکھیں تو جو کاربن کاربن سنگل بانڈ لیندھ ہے یا ڈبل بانڈ لیندھ ہے وہ ٹیپیکل ویلیوز نہیں ہیں جبکہ تمام جو کاربن کاربن بانڈ ہیں بنزین کے کیس میں وہ 139 جو پیکو میٹر ہے اس کے تقریبا ایکول آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ویلیو ہے جو ٹیپیکل سنگل بانڈ لیندھ ہے دیکھ ایس 154 یا ڈبل بانڈ لیندھ ہے that is 134 ان دونوں سے کیا ہے تقریبا کیا ہے انٹرمیڈی ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بنزین کے کیس میں کوئی بھی سنگل بانڈ نہیں ہے کوئی بھی دبل بانڈ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سپورٹ کرتی ہے کہ بنزین کا اسی طرح جب ہم الیکٹرو سٹیٹک پوٹینشل میپ دیکھتے ہیں تو ہمیں جو الیکٹرون ڈینسٹی ہے وہ ایکوالی ڈسٹیبیوٹ نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ دو کاربن کے درمیان الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ ہے یعنی کہ جہاں جہاں ڈبل بانڈ ہو سکتا ہے ایک سٹرکچر کے اندر یہ ایسا نہیں آئے بلکہ ایکوالی یونی فارملی جو چھے کاربن ہیں ان کے اوپر الیکٹرون ڈینسٹی ہمیں ایکوالن نظر آتی ہے یہ چیز شو کرتی ہے کہ بنزین کا چھے کاربن کیا ہے ایکوالن ہے ایکوالن ہونے کی وجہ سے جب چھے کاربن کیا ہے انٹرمیڈی ہے سو یہ انفرمیشن اب ہمارے پاس بنزین کی ایکشرا سٹیبلیٹی دیو ٹو ہائے ریزوننس انرجی بنزین کے درمیان بونڈ لنس کا کیا ہونا ایکوالن ہونا اور انٹرمیڈی ہونا بیٹون ڈبل بونڈ سنگل بونڈ اور پھر الیکٹر سٹیٹک پوٹنچل میپ کے ذریعے تمام کاربن کی اوپر جو الیکٹرون نیسٹی ہے اس کا ایکوال ہونا یہ سارا بنزین کے کریکٹر سٹک فیچر ہیں اور اسی طرح جتنے بھی ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن ہیں ان کے اندر یہ فیچر ایگزیسٹ کرتے ہیں سو بنزین کو اگر ہم سمرائز کریں جو فائیڈروجینیشن کے حوالے سے پھر انڈرگو سبسیچوشن ہے ہم نے بات کی کہ الکین اگر برومین کے ساتھ ٹریٹ کریں تو وہ کیا دیتی ہے ایڈیشن پروڈکٹ دیتی ہے برومین کا مالیکل اکروس دی ڈبل بونڈ ایڈ ہو جاتا ہے لیکن بنزین کے کیس میں کیا ہوتی ہے سبسیچوشن ہوتی ہے اس کو مزید ڈسکس کریں جب ہم الیکٹرو فائیل ایرومیٹک سبسیچوشن ریکشن پڑھیں گے ٹھیک ہے سمیر الی کانجوگیشن کو ریٹین کرتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ یہ سبسیچوشن مطلب ایک ہائیڈروجن کی قربانی دے کے اس کی سنگل بونڈ اس کو کیا کرتی ہے ریٹین کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے ایڈیشن ریکشن کرنا ہے تو آپ کو فورسنگ کنڈیشن اپلائی کرنے پڑھتی ہیں ہم اس کے ایڈیشن ریکشن کی ایزمپل بھی پڑھیں گے سمیلرلی ریزوننس آئیبریڈ ہے یعنی آپ جو سٹرکچر کیول ہے سٹرکچر یا ڈرا کرتے ہیں دو سٹرکچر اور ان کا ایک ریزوننس آئیبریڈ آپ ڈرا کرتے ہیں جس کے اندر آپ سکس میمبر سائیکل رنگ کے اندر ایک سرکل شو کرتے ہیں تو ہم ریزوننس آئیبریڈ کو ہم ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ڈسکشن ہم ریزوننس کے اندر کر چکے ہیں پلینر مالیکیول ہے اسی وجہ سے جو آپ کے پاس جو الیکٹرون کلاوڈ ہے وہ چھے کے چھے ایٹمز کے اوپر کیا ہے یونی فارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہے اور سائیکلک ہے یہ تو آلیڈی we know سو یہ جو فیچر ہیں بنزین کے وہ تمام کمپاؤنڈز ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن جو بنزین کے اوپر بیس کرتے ہیں جن کو ایرینز کا نام دیتے ہیں تو ایرینز کے اندر یہ سارے فیچرز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ سارے فیچر جو ایرومیٹک ہائیڈرو ہائیڈرو کاربن اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کے درمیان اور یہ فیچر جو ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن کو کیا کرتے ہیں الیفیٹک ہائیڈرو کاربن سے دسٹنگٹ کرتے ہیں یعنی کہ ان سے دسٹنگویش کرتے ہیں لیدہ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو آج کی لیکچر میں یہ چھوٹا سا لیکچر تھا ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن تو اس کے اندر ہم نے کافی ساری جو اس کی بیسک چیزیں تھی وہ ڈسکس کر لیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو ایرومیٹک سٹیٹی ہے اس کے حوالے سے بات کریں کہ سپیسیفکلی جو کمپاؤنڈ سٹیبلائزد ہیں سپیسیفکلی سپیسیفکلی